بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کی ہر خبر ہر پر لاپ کی نظر نیوز الیڈ کے ساتھ زفر شیخ آپ کی حدمت میں حاضر ہے اور میرے ساتھ جناب بہت ہی جناب ایکٹیو اور بہت ہی پور جوش کشم کے سیاستان چوئی ولایت صاحب اس وقت موجود ہیں اور ان کے ساتھ تو کیرشاہ صاحب بھی جناب ابھی سیاست میں پہلے سے ہی ہیں لیکن ابھی بہت زیادہ ایکٹیو ہو رہے ہیں تو ان کو ہم پاکستان لے چلیں گے گو کہ ہم ڈینمارک میں یہ پروگرام کر رہے ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ پاکستان میں اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اور خاص طور پر سینٹ کے حوالے سے جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے اس حوالے سے سوڑا سب بتائیں اور پاکستانی سیاست کے مسائل کے حوالے سے یہ بھی ذرا بتائیں شیخ صاحب پاکستان کی سیاست سے میرا زیادہ تعلق تو نہیں ہے لیکن ہم سب فالو کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے پہلے الیکشن کی بات کرتے ہیں جو سینٹ کے ہوئے ہیں تو میں ایک چیز پر خوش بھی ہوں اور کچھ پریشان بھی ہوں خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کے سینٹ کے الیکشن ہو گئے ہیں اللہ کے فضل سے جس کے بارے میں بہت فکر تھی کہ یہ جو نہ پتہ نہیں حکومت کو پہلے فارق کر دیا جائے گا ہو سکیں گے کیا ہوگا تو وہ ساری چیزیں فیل ہو گئی ہیں ساری کیا سرائیاں اور الیکشن ہو گئے ہیں بڑے اچھے طریقے سے ہوئے ہیں اب الزامات تو ہیں جو اچھی چیز نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی جو سینٹ کے چیرمن نے آئے ہیں وہ ایک چھوٹے صوبے سے آئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک چھوٹے صوبے کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ سینٹ کی چیرمنشپ ان کے پاس ہو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سارے مختلف طبقات اور مختلف صوبے جو ہیں علاقہ جات جو ہیں پاکستان کے سب کو موقع دیں کہ وہ آپ نے آپ کو پاکستان کا برابر کا شہری سمجھیں اور ذمہ داری میں بھی بلکل برابر ہوں تو یہ بہت اچھا ہوا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس الیکشن کے بارے میں بھی ایک طرف تو ہمارے نواز شریف صاحب جیسے اتنے بڑے لیڈر جو ہیں جو تین مرتبہ پرائم نیسٹر رہ چکے ہیں ایک طرف تو وہ خود تحریک چلا رہے ہیں کہ جی الیکشن کو یعنی ووٹ کو عزت دو اور یہاں جو ووٹ ہوئے ہیں ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو وہ عزت نہیں دے رہے ہیں بلکہ وہ اس کے خلاف بول رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے اور ویسے جو پاکستان کی سیاست میں اس وقت جو رجحان ہے جو ایک دوسرے کے خلاف وہ باتیں کر رہے ہیں الزامات اور اس کے بعد یہ جوتے پھینکنا یہ بہت افسوس کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جس طرح سے جمہوریت کا پیہ آگے چل رہا ہے اس کو چلتے رہنا چاہیے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب آپ نے آپ کو کنٹرول کریں ایک دائرے میں رہیں یعنی انسان کو خود روکنا چاہیے آپ نے آپ کو اور یہ ضروری نہیں کہ صرف قانون ہی آپ کو روکے اب جتنی چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں جس میں یہ تشدد کا رجحان جو نظر آ رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا اترام نہیں کر رہے اور ایک دوسرے کے خلاف جو الزامات اور غلط قسم کے بیانات اور خاص کر فیس بک پہ گالیاں اور گندی چیزیں یہ شیئر نہیں ہونی چاہیے ہمیں ایک دوسرے کو عزت دیتے ہوئے اپنی اپنی بات کرنی چاہیے اور پھر جو ریزلٹ آئے اس کو بھی مان لینا چاہیے امید کرتے ہیں اللہ کرے ہم جو آنے والے الیکشن میں اس میں یہ ثابت کریں گے کہ سلجیوی قوم ہے اور جمہوریت پہ گامزان رہنے والی قوم ہے اور جمہوریت کے جو فیصلے ہیں ان کو ماننے والی قوم ہے بہت بہت شکریہ جناب تکیر شاہ صاحب جیسے چوہ صاحب نے یہ فرمایا کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایز سیاستان اور اس کے بعد ایز عوام ہم سب کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے دیکھیں جی سب سے پہلے ہماری تو ایز عوام یہ بہت بڑی ذمہ واری ہے کہ ہم اپنے لیٹران کو ناب دول کر دیکھیں ہم ان کو بے پناہ بے شک محبت کریں لیکن ان کو نبیوں تک اور قادی آدم جیسے ثانی لقاب یہ مت دے کیونکہ ہم غناکار انسان ہیں اور ہمیں اپنے لیٹران کی جنہوں نے ہمارے لئے بہت کچھ کیا خصوصاً نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے اور ہمارا کلمہ ان کے بغیر پورا نہیں ہوتا یہ بنی ہونا چاہیے اب آپ نے سیاست کی بات کی دیکھیں سیاست دان وہ ہوتا ہے جو پیچھے بیٹھ کے ٹکڈوگی بیجاتا ہے اور آگے جو ہیں وہ بندر ناجتے ہیں اب دو طرح کی پاکستان میں سیاست دوری ہے ایک دوری ہے سرمایہ حکومت کے سر پہ ایک سیاست دوری ہے پیچھے بیٹھ کے آپ نے چودی بردان کا ذکر کیا تھا کہ کاف لیگ شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ زیرو ہو چکی ہے نہیں کاف لیگ زندہ ہے کاف لیگ کے مورے جو ہیں وہ نور لیگ کے اندر ہیں اور دوسرے ہر زلہ کے اندر ہر صوبے کے اندر ان کے ان کے بندے ہیں اب بات یہ ہے کہ وہ کس وقت یہ کام کریں گے آپ نے دیکھا کہ تعلق قادی صاحب سے کیا ہوا چودہ آدم نے سر عام ہر ہم نے یورپ میں بیٹھ کے پورے پر دن رات پہنچ کیا کسی انصاف ملا نہیں لے سکے انصاف اس حکومت سے نہیں لے سکے نہ اس فوج سے لے سکے نہ اس حکومت سے لے سکتے ہیں نہ ان چجھوں سے لے سکتے ہیں کیونکہ جہاں سرمایہ ہو جہاں پہ ہر چیز ہو تو وہاں پہ انسان فرون بن جاتا ہے باقی رہ گیا وقت آئے گا ان شہدہ کی ہماری اللہ سے دعا ہے کہ ان کی سنی جائے اور جنہوں نے کام کیا ہے جنہوں نے عمل و دخل کیا ان کو سزا ہو اب رہ گی سیاست تھوڑی سی میں وقت بتا ہوں یہ جو لوگ ہیں جو وزیر اللہ بنے ہیں بلوچستان کے یہ کاف لیگ سے بلاؤن کرتے ہیں اور جنہوں نے سیاست چھوڑی ہے مسلم ڈیگیوں نے انہوں نے ازاد ہو گئے ہیں ان کو پتا تھا کہ اگر وہ کاف لیگ یا کوئی اور جماعت کو جوائن کریں گے تو ان کا حشر کیا ہوگا ویسے ہی ہوگا جیسے مارڈل ٹون مالا اس لیے انہوں نے لیادہ رہنا پسند کیا ہے جی یہ میرا جواب بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جہاں تاکہ نا پارٹی پالیٹکس وہ تو اپنی اپنی ہے ہر کسی کو حق اپنے خیالات رکھنے کا اپنی لیڈرشپ کے لیے اچھی بات کرنے کا اور ان کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا لیکن یہ جو ہے نا شاہ صاحب کا یہ کہنا اب میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں اور میں ان سے یہ توقع نہیں رکھتا کہ یہ کہیں کہ سیاست دان جو ہے پیچھے ڈگڈگی بجاتا ہے اور بندر کی طرح ناج نہیں یہ اچھی چیز نہیں ہے دیکھیں سیاست دان کا ایک ویجن ہوتا ہے ایک مشن ہوتا ہے وہ معاشرے کو بہتری کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے اپنی قوم کو گائیڈ کرتا ہے اور ان کو قائل کرتا ہے اپنے نظریات سے کہ اس کو ووٹ ملیں اور وہ ملک کو معاشرے کو اس سمت میں لے کے جائے گا یہ یہ بہتری کرے گا ہر پارٹی کا اپنا پروگرام ہے ہر سیاست دان کا اپنا پروگرام بھی ہے مشن بھی ہے اور اپنی پارٹی کے ساتھ لائلٹی بھی ہوتی ہے اور یہ سب جو ہے نا پاکستان کی بہتری کے لیے لگے ہوئے ہیں ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں ہم چاہتے ہیں اور یہ ہمارے دل کی دعا ہے کہ پاکستان میں بہتر حکومت آئے بہتر نظام چلے اور جو آپس کے اختلافات ہیں وہ کم ہوں اور جو ملکی وسائل ہیں ملکی وسائل اور ملکی مسائل ان کے بارے میں ان سب کو ایک ہو جانا چاہیے ملکی مسائل حل کرنے چاہیے اور ملکی وسائل ملک کی بہتری کے لیے استعمال ہونے چاہیے بہت بہت شکریہ اس وقت ہمارے پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں شوکر صاحب جو کہ مسلم کاف کے صدرین ڈنمارک کے ان سے ذرا پوچھنا چاہیں گے کہ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے جو صاحب حشام جیز آپ کو کہتے ہیں پروگرام میں اور مختصرین ذرا بتائیں کہ اس وقت پاکستان کی صورتحال سیاسی حوالے سے کیسی جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اسلام پیش کرتا ہوں جو یہاں بیٹھے ہوئے اور سننے والے بھی جو ہمیں سن رہے ہیں ہم ان کی حدمت پہ بھی اسلام پیش کرتا ہوں جیسے آپ نے شیخ صاحب کہ پاکستان کی صورتحال کیا ہے اور کس طریقے سے سیاست جاری ہے اور یہ کیا سوچ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی حکومت ہو اس کو سب سے پہلے پاکستان کے مفاد کی بات کرنی چاہیے جیسے چوئی صاحب نے بات کی چوئی علیہ صاحب نے میں بالکل ایگری کرتا ہوں ان کے ساتھ کہ جو بھی پارٹی آئے جو بھی سیاست پاکستان میں ہو کرے اس کو سب سے پہلے پاکستان کا مفاد سامنے رکھنا چاہیے اپنی ذات اپنی اناہ کو پیچھے اب حالات وہ نہیں رہے کہ جو آر سے پہلے بیس سال پہلے تھے پاکستان کے حالات بہت سخت دنیا کی نظر میں بہت سخت جا رہے ہیں اور ہمیں ہمیں ان کا سامنا اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ ہماری سیاست پاکستان میں سیاست جو ہے وہ صحیح طریقے سے جس طریقے سے محب وطن او کے جو انا ادا کرنی چاہیے ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے وہ نہیں ہے وہ اپنی مفاد پرستی پہ لگے ہوئے ہیں جو اپنی ذات کو مفہوظ کرنے کے لیے اپنے پیسے ایکرپشن کو مفہوظ کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں جو بھی جو بھی پارٹی جو بھی آئے ہماری دعا ہے کہ وہ پاکستان کے مفاد کے لیے کام کرے اور پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے کام کرے اور جو بھی ہمارے ادارے ہیں ان کو جو بھی پارٹی جو بھی اقتدار میں آئے اس کو ان کو جو ہے نا ان کو بالا دستی ہونی چاہیے ہمارے داروں کو ان کا اترام ہونا چاہیے اور سب کو ان کا اترام کرنا چاہیے اگر میں نے کچھ کیا ہوا ہے کرپشن میں نے کیا ہے تو مجھے بھی سزا ہونی چاہیے اور مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جب مجھے سزا ہو جائے تو میں ان پہ اپنا اعتماد ہی کھو بیٹھوں کہ نہیں ہونے کہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو بھی چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو ہم ایک دم اسٹیبلشمنٹ پہ جو کہ ہماری گورنمنٹ جو آج کی گورنمنٹ کا رویہ چاہ رہا ہے تو اسٹیبلشمنٹ پہ پھینک دیتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہیں یار کتنی دفعہ آپ کے چیف آفارمی سٹاف نے بھی کہا ہے ہم ان میں الوال بھی نہیں ہونا چاہتے آپ اپنے طریقے سے چلائیں اپنے طریقے سے کریں اس کو پاکستان کی عوام کو ساولتے دیں پاکستان کی قانون کی بالادستی پہ یقین رکھیں اگر کسی کو جب ان کے ہاتھ میں کوئی پیش ہو جاتے فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ بلکہ کہتے ہیں جی بلکہ ٹھیک ہوا ہے تو جب ان کے مخالف آ جاتا ہے لیکن یہ میں اس لیے ان کا کہہ رہا ہوں نسلم نون والوں کا کیونکہ وہ اقتدار میں ہیں ہم اس میں کریٹسائز کر سکتے ہیں اب جب ہماری پارٹی ہوتی تھی ہماری گورنمنٹ میں ہوتی تھی تو یہ بھی کریٹسائز کرتے تھے تو ہمیں اور پاکستانی عوام کو حق ہے ان پہ بات کرنے کا کیونکہ ہم یہ باگ دور ان کے ہاتھ میں ہیں تو ہم نے ان کو ہی کہنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے آپ کو صحیح داروں پہ یقین رکھیں داروں پہ جو بھی فیصلہ آئے ان کو تسلیم کریں اور اگر آپ کے سمیتے ہیں کہ یہ فیصلہ آپ کے حق میں نہیں ہوا تو آپ دالتے ہیں آپ میں جائیں آپ ریٹ کریں اور پھر اس کا دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے تو یہ چھوٹا سا بچہ بھی آپ مجھ کو پتا چال گیا کہ کرپشن کس نے کیا اور کس کے پاس پیسہ ہے اور یہاں بیٹھ کے یہ کہے کہ یہ جھوٹ ہے یہ سچ ہے یہ تو ماننے والی کوئی بات نہیں دنیا پتہ نہیں چاند پہ پہنچ گیا ہم اپنے زمین پہ فیصلوں کی بات ابھی اس پہ اطماعات نہیں کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اکامہ نہیں اکامہ سے نکالا اکامہ نہیں وہ تو ابھی پتہ نہیں کیا کیا نکل گیا لیکن سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری میری ذات ہے جو میں نے کچھ کیا ہوا ہے تو مجھے ڈاؤٹ ہونا چاہیے اور میں نے میں اس لیے یہ کہتا ہوں اپنی ذات کو کہ ہمیں سب کو اپنی ذات کا تحفظ پہلے اتصاب کرنا چاہیے اور اپنی ذات کو سامنے لا کے دیکھنا ہے کہ یار میرا میار اس چیز پہ اتر آیا یا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ لوگ جو ہیں یہاں پہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کے ساتھ اپنی پاکستان کے پاکستان کو نہیں ان کو اس جگہ پہ نہیں لاسکتے لیکن یہ بات کر سکتے ہمیں کہ ہمیں اس طریقے سے ہمیں سیاست کو ہمیں سیاستدانوں کو ان کو سپورٹ کرنی چاہیے کو جو محبے وطن ہے جو کرپ نہیں ہے جو پاکستان کی سیاست میں کردار ادا کر سکتے ہیں وہ اچھے ہیں ان کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے نہ کہ جو کہ ہم دیکھے سنے جو دیکھے ہوئے ہیں جو کرپٹ ہیں ان کے پیچھے نارے لگاتے رہنے جی انہوں نے کچھ نہیں کہیا ہم نے ان کو ساتھ دینا ہے جی شیخ صاحب میں محسوس کر رہا تھا کہ مزید کچھ کہنا چاہیں گے مجھ سے نہ نگر آپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں یہ سمجھا جائے کہ جو کیس عدالت میں ہے اس کو اتنا ڈسکس نہیں ہونا چاہیے ہر ٹی وی چینل پر یہ ڈسکس ہو رہا ہے ہر جلسے میں ہر پروگرام میں اسی کیس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جب فیصلہ نہیں آیا یعنی کیس ایک عدالتوں میں کیس ہیں ایک نہیں بہت سارے چل رہے ہیں تو اس پر ہمیں تھوڑا سا احتیاط برتنی چاہیے الزامات اور الزامات ایک دوسرے پر جوانا یہ اچھی بات نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کی ایک میٹنگ ہونی چاہیے جس میں یہ مل کر اخلاقیات کے بارے میں فیصلہ کریں کہ کون سے کہاں تک جانا ہے الزامات میں کہاں تک جانا ہے ایک دوسرے کے کلاب بات کرتے ہوئے یا تھریٹ کرتے ہوئے کیونکہ یہ جو رجحان ہے یہ تشدد کی طرف جا رہا ہے ابھی دیکھیں پہلے لوگ فیس بک پہ کیا کیا ایک دوسرے کے بارے میں لکھ رہے ہیں پھر جلسوں میں کیا کیا کہہ رہے ہیں پروگرام میں کیسے ایک دوسرے سے غلط بیانی اور ڈسکشن اور بڑے الزامات غلط طریقے سے لگا جا رہے ہیں اس کے بعد لوگ آپ جوتے مارنے پہ آگئے ہیں ایک دوسرے کو فکر کی بات یہ ہے کہ یہ جو آج ایک آدھ بندہ جوتا پھینکتا ہے کل کو یہ لوگ آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے یعنی اکیلہ کوئی آ کر نہیں کرے گا گروپس آئیں گے ایک دوسرے کے جلسے کو خراب کریں گے اگر ان کو نہ روکا گیا تو یہ تشدد کا رجحان جو ہے بہت نقصان دے ہوگا ملک کی اکجہتی کے لیے جو ہے بڑا نقصان دے ہے اس قوم کو اگر آپ ترقی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں کامیابی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں جو لیڈر بھی یہ دعویٰ کرتا ہے اسے کھڑے ہو کر جو ہے نا بلکل کوشش کرنی چاہیے کہنا چاہیے کھل کر اپنی اپنی پارٹی میں بھی اور سارے لوگوں سے مل کر یعنی کہ ٹی وی پر یہ سب بیٹھیں اور مضمت کریں ان چیزوں کی اور کہیں اپنی قوم سے کہ ہم نے ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دینی ہم نے ایک دوسرے پر اٹیک نہیں کرنا ہم نے مل کر اس قوم کو قوم بنانا ہے اور مل کر چلنا ہے فیصلہ جو بھی ہے جس کو بھی آپ سپورٹ کرنا چاہیں کریں جس کو ووڈ دینا چاہیں دیں اور جو ریزلٹ آتا ہے اس کو مانیں اور پھر مل کر اس ملک کو چلائیں تاکہ ہم بھی بائزت قوموں کی طرح آگے بڑھ سکیں بہت بہت شکریہ اور یہ واقعی آپ نے درست فرمایا کہ ادم برداشت کی یہ روایت جو چالنے کے لیے اس کو ختم ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کسی ریاست یا ملک کی کامیابی کا راز اسی میں ہوتا ہے کہ ہر بندہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں چوئے صاحب آپ آخر میں کچھ بس یہی میں بات کرنا چاہوں گا جو چوئے بلہ صاحب نے کہا ہے کہ فیس بک میں میں نے دیکھا ہے کہ میں آپ کو پتا ہے کتنی عرصے سے مسلم لی کاف کے ساتھ منسلکوں اور میں پریزیڈنٹو مسلم لی کاف کا میری آج بھی فیس بک میں دیکھ لیں کہ کبھی بھی میرا کسی کی طرح کسی بھی پارٹی کے ساتھ یا کسی کی پارٹی کے اگینس کوئی بھی اس طرح کا کوئی بھی فیس بک کے کچھ غلط الفاظ یا کوئی ہوں یا میں ان کو شیر بھی کیا ان کو غلط الفاظ ہوتا ہوں لیکن ہمارے جو پاکستان کے سیاسی پارٹیوں کے صدور ہیں یا کہ پارٹیوں کے جو نمائندے ہیں یا جو ممبر ہیں وہ میں نے دیکھا ہے کہ تقریبا تقریبا وہ جو ہے نا ان کی فیس بک پہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو ان کو مطلب ہے کہ شیر کرنا بھی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کو بڑا برا لگتا ہے کوئی سرح کی الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ یا ہمیں نہ پیپر پارٹی والوں نے کچھ دینا ہے ہم نے نہ نون والوں نے کچھ دینا ہے نہ ہمیں کاف والوں نے کچھ دینا ہے ہم نے اپنی رسپیکٹ خود بنانی ہے آپ کی پارٹی کے ساتھ مرسلک ہمدردی تلق جو ہے نا وہ آپ کی اپنی پارٹی کے ساتھ بالکل ہونا چاہیے جس کے ساتھ تو وہ اپنے نظریات ہیں آپ کے وہ رکھ سکتے ہیں لیکن آپ کی سوچ اس سے لگتی ہے کہ جو آپ اپنی طرف سے کوئی پیش کرتے ہیں کوئی آپ کا شیئر کرتے ہیں کوئی تو آپ کی سوچ سے وہاں ہی پتا چال جاتا کہ آپ کی سوچ کس طرح کی ہے مطلب ہے کہ آپ کو اس طرح سے اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ اپنی شخصیت کا کہ یار جو بھی ہے اگر کوئی لکھتا ہے کوئی غلط لکھتا ہے اس کو آپ کو شیئر نہ کریں اس کو آبے نہ آگے نہ بیجیں لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے سارے بھائی جو ہے نا وہ اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں جو لکھے ہوتے ہیں جو ان کو کہنا بھی ذرا مناسب نہیں لگتا تو شیئر پہ شیئر آگے ایک کو بیجتے ہیں یا اس طرح کے کارے ہیں لیکن اس کا ذرا اتیاد کرنا چاہیے اور ہمیں یہاں پہ پاکستانی ہونا چاہیے اور سب کو پاکستان کے مفاد کی بات کرنی چاہیے پارٹیوں کے ہو لیکن جو بارڈ غلط ہو ان کو تسلیم کر لانا چاہیے جو صحیح ہو اس کو کہنا چاہیے کہ یار یہ بات صحیح ہے اور میرے لیڈروں یا کسی کے لیڈر بھی ہو ہمیں اپنے گھر سے کھانا ہے ہمیں اپنی مزدوری کرنی ہے یار یہ جھوٹ پہ جھوٹ ہم بولے جائے تو یہ اچھا نہیں لگتا یہ مناسب نہیں بات ہوتی تو یہ بہت بہت شکریہ آپ تمام میمانوں کا اور نیوز لٹ اور زفر شیخ کسی ایک دوسرے پروگرام میں آپ کی حتمت میں حاضر ہوگا اور چلتے چلتے پاکستان زندہ بات ڈینمارک پائندہ بات